امریکی فراہمی موقتل کرنے کا اعلان ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا اکانی نیچوک کے خلاف فیصلہ کن کا روائی تک معاونت موقتل رہے گی ڈانلڈ چرم کی بے وکوفیوں سے پوری دنیا تنگ بیوی ملانیہ بھی آجز آگئی بیٹ جو ملک کر لیا ایک ساپ تین ٹی وی دیکھتے ہیں ملازمین پر چیختے چلاتے رہتے ہیں گنجے پن کو سرجری سے چھپا رکھا ہے امریکی مصنف نے بھانڈا پھوڑ دیا کتاب جھوٹ کا پلندہ ہے امریکی صدر کا ٹوئیٹ تحریک استقلال کے سربراہ ائر مارشل ریٹائرڈ اسکر کان چیانوے سال کی عمر میں انتقال کر گئے اسلام آباد ائر فورس بیس میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی ایبٹ آباد میں سپردے خاک کیا جائے گا سابق صدر آسف علی زرداری کا اظہار افسوس آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا کا ائر مارشل ریٹائرڈ اسکر کان کے انتقال پر اظہار افسوس کہتے ہیں تاریخی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کراچی کی سیشن عدالت میں شاہ زیب قتل کیس کی سماعہ ملزم شاہ رخ جتوئی سیراچ تالپر سجاک تالپر اور غلام مصطفی لاشاری پیش شاہ زیب کے اہلے خانہ اور شاہ رخ جتوئی کے درمیان سلحہ نامے کی تفصیلات طلب سماعہ 20 جنوری تک ملتوی بیرون ملک مکیم پاکستانیوں کو بوٹ دینے کے لیے درخواستیں سماعہ کے لیے منظور سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ بن گیا سماعہ 10 جنوری کو ہوگی پنجاب کے اسکولوں کی نشکاری کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں سیکریٹری تعلیم کی سلسنش کون لوگ ہیں جنہیں تمام اسکول دے کر نوازا گیا مسٹر جسٹس گلزار احمد کا استفسار کراچی پرس کلپ کے سامنے آج بھی اساتذہ کا دھرنا مظاہرے کے دوران گرفتار ہونے والے اساتذہ رہا جامحے کراچی کے ملازمین کا دوسرے روز بھی احتجاج امتحانات ملتوی کر دیئے گئے احتجاجی مظاہرین کے انتظامیہ کے خلاف نارے بازی پاکستان میبلز پارٹی آج بیر برخاص میں پاور شو کرے گی پنڈال تیار جیالوں کی آمد سابق صدر آصف علی زرداری اکتاب کریں گے پاکستان میری پاکستان میری hijos پاکستان میری کن thì کنید Woooo کنید غریبوں کو زبان، مزدوروں کو حقوق اور سیاستدانوں کو نیا شعور دینے والے سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو شہید کا آج نمویں بہن یوم پیدائش شہادت کے باوجود بھٹو آج بھی دلوں میں زندہ سیاست کا سرچشمہ عوام ہے قائدے عوام کا کول نسلوں کی راہنمائی کرتا رہے گا سابق صدر آسف علی زرداری کا پیغام بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھٹو نے جان دی مگر اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے معروف شیف اور ماہر امور خانہ داری زبیدہ آپا کراچی میں انتقال کر گئی آج نماز جنازہ آدھا کی جائے گی بلاول بھٹو زرداری کا اظہار افسوس کراچی سہراب گوٹ اور مومن عباب میں سی ٹی ڈی اور وینجس کا مشترکہ آپریشن کلدم تنظیم کے سولہ دہشتگرد گرفتار اسلحہ اور گولہ بارود برامت ملک بھرنے سخت سردی کے ڈیرے ہنزا مزفراباد دیبالہ اور گردو نواح میں ہلکی بارش پہاڑوں پر برپاری یوم حق کے خودرادیت منا رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا بھارتی تسلط سے آزادی کا آزم یمن کی انسار اللہ گروپ کا سعودی فارچ پر میزائل حملہ یمن کے ہوسی باغیوں نے امریکی بحری جان بھی پکڑ لیا جان سعودی اتحاد کے زیر استعمال تھا باغیوں کا جشن سرحدی علاقے میں سڑک کی تعمیر جنگی تنازے کی وجہ بن سکتی ہے چینی ماہرین نے بھارت کو خبردار کر دیا امریکی شہر نیو جرسی میں مونا آکسائیڈ گیس کی لیکت سے تیرہ سالہ لڑکا حالاک اکتالیس افراد متاثر ہو گئے لڑکی کی حالت تشویشناک امریکہ میں زندگی جم گئی برفداری اور توفانی ہواے حالاکتوں کی تعداد انیس ہو گئے پانچ ہزار سے زائد بروازیں منسوخ میامی کے پارک میں بچوں اور بڑوں کی اٹکے لیا ایسے ایسے شاہکار بنائے گئے کہ لوگ دنگ رہ گئے جگمکاتی روشنیوں سے دلکش منصر ویلینٹن میں بارش کے باعث پاکستان کھوکے ٹیم کی تیاریاں متاثر شاہینوں کی انڈور پریکٹرز پاکستان اور نیوزیلینڈ کے مہمین پہلا ون ڈے کل کھلا جائے گا موسیقی